مزیدار ہو تیسٹی چکن سموکی گریوی مسالہ بن کر تیار ہوا ہے تو یہ میں نے کیسے بنایا ہے میری ویڈیو کو سکیپ کی اپ گیرینڈ تک دیکھیں اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں میں ہوں آپ کے اوستر دوستہ ہر پیر کیچننگ گارٹن سیریفت پرمین میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار رسپی شیئر کرنے والی ہوں میری ویڈیو کو آنے تک دیکھیں تو یہ رسپی میں نے لیا ہے جی باملیس چکن رکیمنٹیٹ کلو اس کو میں نے اس طرح پیس میں کاٹ لیا ہے اور اچھے طریقے سے دو لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں کیا کرنا ہے کچھ چیزیں شامل کرنا ہے بہت ہی ایزی طریقے سے میں نے یہ سموکی چکن بنایا ہے آپ بھی اس طرح بنائے اور بہت ہی ایزی طریقے سے بنتا ہے یہ تو میں نے اس میں چکن تک کا مسالہ ایڈ کیا ہے دو ٹی سپون اور اس کے بعد میں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑی سی ہلتی اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی نمک تو یہ رسٹورنٹ سٹیل بناوں گی میں رسٹورنٹ میں اس طریقے سے بناتے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں میں نے تقریباً چھتین چارٹ ٹی سپون میں نے دیں ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم نے اچھی تکیسے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو مکس کر لیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو رکھ دینا ہے اور ہم نے پیاری سی اکڑائی میں آدھا کپ ہم نے آئی لائٹ کرنا ہے اور آدھے کپ آئیل میں ہم نے دو پیاز کاٹے ہوئے ہیں جو دو پیاز میں نے بڑے کاٹ لیا ہے اس میں تھوڑی گریبی زیادہ بنتی ہے تو میں نے پیاز زیادہ لیا ہے اس کو اس طرح لچھ دار میں نے کاٹ دیا تھا موٹا موٹا اور اس کو ہم تھوڑا سا سوٹے کریں گے یعنی اس کو پنک کلر ہم دیں گے پیاز کو جب یہ تھوڑا پنک ہو جائے گا تو پھر ہم آگے کا پروسیجر کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پیاز جو آنا کافی سوفٹ ہو گیا اور پنک کی کلر اس میں آ چکا ہے تو ہم اس میں اٹھ کر دیں گے یہ ادھرک تقریبا ہے یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک ٹیبل سپون بنتی ہے ادھرک میں نے اس طرح کاٹ کے ڈالی ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے اس میں کرینڈر اور ایک بڑی گرین چلی اور اس میں میں نے ایک جوا لیسن کا یعنی کہ اٹھاس تو جو ہے ایک وہ موٹا چھو لیسن کا ہوتا ہے وہ ہی میں نے شیل کے اس میں اٹھ کر دیا اور میں اس کو بھونوں کی تاکہ لیسن سپونے درک کا کچھاپن دور ہو جائے پانچ شیئے منٹ بھوننے کے بعد میں نے کیا کیا کہ اس میں میں نے اس طریقے سے دو موٹے 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 دو یا تین جیتے بھی آپ اس طریقے سے اٹھ کر دیں تھوڑا سا پانی اٹھ کر کے اس کو ہم لو فلیم پہ ڈک کے پکاتے ہیں پانچ شیئے منٹ کے بعد دیکھیں یہ سوفٹ ہو چکیا اور ہم اس کے اوپر سے چھلکہ اتار لیں گے تو چھلکے کو ہم اچھے طریقے سے اتار لیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا پائیں گے یہ دیکھیں چھلکہ اتار چکا ہے اب ہم اس کو پکا لیتے ہیں تو دیر تو فرنٹ یہ دیکھیں یہ پک چکا ہے اور ہم نے اس کو اب ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور آدھا کپ آئل ہم نے اور لینا ہے کل ملا کے کپ آئل اس ریسپی میں یوز ہوگا تو میں نے اندازے سے لیے آدھا کپ میں نے آئل اور لیا اور اب میں نے کیا کرنا ہے جیس میں میں اٹ کر دینا ہے وہ جو چکن ہم نے کیا تھا میرینیٹ وہ تو قریبتہ میں نے ڈال لیا ہے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے قریبتہ سے اور ایک موٹیا لچی اور ایک درچینی کا ٹکڑا ڈال لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے آدھی ٹیسٹ آتا ہے مکس زیرہ ڈالا ہے جس میں گرین ہے بلیک پیپر ہیں اور اس کے بعد میں نے اٹ کر دیا ہے یہ چکن کو ہم نے اچھے طریقے سے کھا لینا ہے کک کر لینا ہے اس کو جب تک کہ اس کا وائٹ کلر نہیں آجاتا تو فرینڈ میرے چینل کو لائک سبسکراب اور شیئر کرنا مات بھولیں اور ضرور بتایا کر ایک مینٹ میں کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگتی ہے اور اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں ہم آپ کے لیے اتنی مینٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ایک لائک سبسکراب تو بنتا ہے تو یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے میں نے اس کو کوک کیا اور اس نے پانی چھوڑنا چھوڑ کر دیا اور دوسرے چلے پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آگ جال رہی ہے تو میرے پاس کوئلہ نہیں تھا تو میں نے کیا کیا کہ ایک کوئلے کے لیے میں نے فرور کے چلکج لائے ہیں اور ادھر میں نے کاجو لیا ہے اس کو میں نے بھو دیا ہے یہ کاجو بلکل اپشنا لائکر آپ ڈالنا چاہیں تو اور یہ دیکھیں میں نے بری بری کہ یہ ٹکڑے جو کوئلے کے ہیں اس میں رکھتی ہے سموکنگ کے لیے تو سموکی کے لیے ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سکی ایڈ کر دینا ہے یا مکن ایڈ کر دینا ہے دیسی کی ایڈ کر دوں گی میں اور یہ جب تکوانی خوشک ہوگا ساتھ سموکی بھی مل جائے گی اور جلدی جلدی میں میں تیار کر رہی ہوں کیونکہ میری بچوں کو اور میری اسپین کو بھوک لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ سموک بن جائے گا اس میں دیکھیں پانچ مل تک میں نے اس کو ڈک کے رکھا اور یہ سموک بن گیا میں نے اس کو نکال لینا ہے تو یہاں پھر اب میں نے اس میں ایڈ کر دینا ہے یہ جو میں نے گرینڈ کیا ہوا تھا جو میں نے مسالہ آپ کے سامنے جو بنایا تھا پیاز کا اور ادرک ویرا ساب کو میں نے ٹھنڈا کر کے گرینڈ کیا اور اس میں میں نے تھوڑا سا فوڈ کلر بھی ایڈ کر دیا تو یہ میں نے ایڈ کر دیا اور اس کا پانی ہم پھوشک کر لیں گے اس کا جتنا پانی اور یہ تھوڑا پانی خوشک ہونے کے بعد اس میں میں نے ایک ٹیپل سپونٹ مکس گرم سالہ ایڈ کر دیا جو میں نے اپنے گھر میں بنایا اور اس کو ہم اچھا تھی کیسے پکا لیں گے اور تھوڑا سا خوشک کریں گے میں نے اور ایڈ کر دیا اس کو ہم خوشک کریں گے اور یہاں پہ یہ شملہ بلکل اپشنل ہے میرے بچوں کو بہت پسند ہے تو یہ گھر میں پڑی تھی میں نے ایڈ کر دیا یہ بلکل اپشنل ہے آپ اس میں ایڈ کریں یا نہ کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہی مزیدار اور ٹیسٹی سی ریسپی نظر آ رہی ہے اور گوتی پیارا سا کلر بن کے تیار ہو رہا ہے اور اتنی مزیدار اس بھی یہ بن کر تیار ہوئی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں بہت اچھی خوشک ہوا آ رہی ہے میرے کچن میں اور وہ جو کاجو میں نے بگوئے ہوئے تھے ان کو میں نے گرینڈ کر کے اینڈ پہ ڈالا ہے کاجو میں شاہ اینڈ پہ ڈالا کریں کیونکہ اگر آپ اس کو پہلے ڈالیں گے تو یہ برطن کے پیندے کے ساتھ چمٹ جائے گا تو یہ دیکھیں اوپر سے میں نے اس میں ڈال دیا ہے جی کسوری میں تھی یعنی کہ جو میرے اپنے گارڈن گھومیتی ہے اور تھوڑے سی میں نے اس طریقے سے ڈال ڈال دیا ہے ادھرک اور تھوڑی سی گرینڈ چلی اور اس کو میں ڈک کے ملکل لوف لیم پہ ایک دو منٹ تک پکاؤں گی اور اس کے بعد ہم صرف کرتے ہیں تو اس کے ساتھ رائز رائز اس کے ساتھ بہت مز isان ہی رائز پوڑے ہیں جہاں ڈش رائز کے ساتھ کھاتے ہیں لوگ آپ اس کو نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ایس روٹی کے ساتھ بھی کھا یا چبمٹ اس کے ساتھ تو میں نے یہ زیرے والı رائز زیرے کے بہت مز lados کو بھی بنا یہ کھی خواورت گئے آپ کے ساتھکھے ہیں اور مزید Weed رسپی بن کر تیار ہوئی ہے تو موں میں فانی آ کے آئے تو آپ بھی اس طرح سے بنائیں اور مجھے ضرور بتائیں کہ یہ کیسی بنی ہے بہت ہی مددار سی تھا تو ہم نے تھوڑے سے لیمن بھی رکھ دیا ہے تاکہ میں آپ لیمن بھی اوپر سے چھڑک کے کھائیں تو اور ہی مدہ دے گا پھر جی تو ضرور بتایا کریں فرنڈ آپ کو میری یہ رسپی کیسی لگتی ہے رسپیاں میری اور پھر میرے چینل کو لائک سکیبن شیئر کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخان کو سجائے رکھیں پھر ملتے ہیں کسی نئی رسپی جاوی لوگ کے ساتھ اللہ حافظ